نمسکار دوستو اس وقت ہے ددری میلا میں میں موجود ہوں ددری میلا پندرہ نومبر سے لکڑا تیس نومبر ہو گیا قریب آٹھ دن ہو گئے میلے کو ہمارے ساتھ سہارانپور کے قریب پچیس سال سے لکڑی کے آئیٹم کے بہت سندر یہ آئیٹم گھر کے سجانے کے لیے بہتر بنانے کے لیے یہ ان کے پاس آئیٹم ہے میں بات کرتا ہوں ان سے کہ اس بار کیا خاص ہے کیا لے کے آئے ہیں جی پورا نام کیا لیتے ہیں محمد خالد سر محمد خالد جی اس بار ددری میلا میں کیا خاص ہے اس میں خاص سہارانپور کا بہترین ہینڈی گرافٹ کے فلاور پورٹ چوڑی سٹینڈ اور تمہارا یہ آپ کی بچوں کی شکلہ ویلن ہوت کیس اور گھڑی وغیرہ یہ سب بہت سندر ہے سر گھڑی اور اور چیزیں ہیں تو آپ سکتے ہیں اچھا ہے یہ ہوت کیس ہاں کیا رینج ہے اس کا اس کا ساڑھے چھے سو روپر کا پیسہ ساڑھے چھے سو اس کے اندر بھی کچھ ہے ہاں لکڑی ہے اور یہ کیا ہے اچھا یہ کیا قیمت اس کا چھے ساڑھے چھے سو گئے یہ بھی سٹیل ہے اس کے اندر اسٹیل لگا ہے اوپر سے لکڑی ہے اندر اسٹیل ہے جی 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 بہت بڑیا ہم یہ ٹیلی پون راج رہا دیکھیں خوبصورت ہے یہ یہ بہت کم جگہوں ملتا ہے یہ چلے گا اس کی کیا قیمت ہے بائیس سو اچھا اس کی بکری ہے ڈیمانڈ ہے سو پیس میں اچھا لگتا ہے کہیں بھی روم ہو گرہ میں ہال ہو گرہ میں رکھا جا سکتا ہے بہت بڑی ہے یہ احساس بائیس سو روپے کا یہ کیا ہے توپ یہ بہت خوبصورت آئیٹم ہے اس کی قیمت کیا ہے اچھا پندرہ سو پچاس بہت خوبصورت آئیٹم آئیے بات کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے اچھا سو روپے یہ پچیس سو روپے کا یہ اچھا سو روپے کا پوٹ ہے پوٹ فلاور پوائنٹ اچھا سو روپے کا یہ گھڑی کیا رنج کا ہے پچیس سو روپے کی اور کیا کیا آئیٹم آپ کے پاس یہ سیسے آجائیے یہ سیسے کی قیمت کیا ہے سیسے کا قیمت تیسسو روپے کا پیسے سر سیسے کا قیمت تیسسو ہم اگر آپ کے پاس تو یہ بڑے بڑے آئیٹم ہے آپ کے پاس کافی ہے یہ اب اس کچھ الگ لے کا ہے یہ کچھ الگ ہے اچھا یہ سیٹ ہے کیا پورا اچھا اس پر سیٹ ہے یہ اس کا قیمت کیا ہے سالہ چھے سو یہ سالہ چھے سو روپے کا ہے اور کیا کیا نئی چیز آپ کے پاس اٹھائیے کچھ دکھائیے پبلی کو یہ سٹینڈ یہ بڑھ سکتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے دو سو پچاس کا یہ سائیکل لکھنے کے لیے سالہ تین سو اچھا بہا بیری گوڈ یہ کیا قیمت ایک سو سی دوستوں ددری میلہ ددری میلہ میں اچھا یہ شنڈ کیا ہے اس کا قیمت کیا ہے اس کا بائیسو روپے کا ہے سر بائیسو روپے یہ تینوں میں کوئی بائیسو کا تینوں میں کوئی ایک بائیسو روپے کا ہے گھر کے سندر گھر کے سندرتہ کے لیے اس کا کیا قیمت بتایا آپ نے اس کا قیمت کا بتایا آپ نے 3500 روپے اوپر کا حصہ 3500 یہ الگ الگ ہے یہ کیا قیمت اس کا پچیس سو گا ہے یہ پچیس سو پہتیس سو بہری گوڈ تو دوستو ددری میلہ ددری میلہ میں آج کافی بھیڑ ہے لوگوں کو آج دیکھا جا رہا ہے میلے میں لوگ گھوم رہے ہیں کافی دیکھ بڑے بڑے آئیٹم میں آئیے میں ادھر دیکھتا ہوں وہ ایسا اس کی قیمت کا آپ نے 5500 روپے گا یہ گھوڑے گا اور یہ الگ الگ آئیٹم ہے جی 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 اس کی قیمت بیریٹ پہتیسے پہتیس سو روپے گا بیس اس کی قیمت کا اگر دیکھ رہا ہے پسند کریں گے جی جدری میلہ ددری میلہ میں سہارنپور کی لگڑی کی فینسی آئٹم بہت ہی سندر بہت ہی بہترین اور ویسے بھی ان کی دکان پرانی ہے پچیس سال سے زیادہ ہو گیا ان کو دھدری میلہ میں آئے ہوئے ان کی پسیس اچھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سہارنپور کی پراشین اچھی ہو خوبصورت میں بات کرتا ہوں کیا پسند کیا آپ نے کیا پسند کیا ہم تو یہ دیکھ رہے تھے بہت بنیا اچھا جی بہت اچھا لگا ہم کو کیس ویسٹینڈ ہے کیا کی مدد ہے بھائی ایک سو بیس روپ ہے یہ دیکھیں اتنا پیارا ہوت پوٹ جو ہے روٹی رکھنے کے لیے ساید بہت ڈھوڑنے پہ بھی نہ ملے بہت اچھا یونیک یونیک آئیٹم ہے ان کے پاس یہ اتنا سالے چھے سوگ بتایا نا سالے چھے سوگ آپ کو پسند آیا یہ ملتے ہیں یہ مارکٹ میں ڈھوڑنے پہ بھی نہیں ملے گا بہترین ان کے پاس جو بھی آئٹم ہے وہ بلیا سہر میں بلیا جلے سے کچھ الگ ہے جو آپ پسند کر سکتے ہیں ترہ ترہ کا ایٹ ہے بلکل تو دوستوں یہ آج کا دھدری ملہ اور سہارنپور کے پرسد پراشین دکان جو آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کے فینسی آئٹم اور گھروں کے سجاوٹ کے لیے بہترین یہ دکان نمشکار